روجبہ سانسو دعا پرنس راج نے دشکرم کے کبابلے میں گرفتاری سے بچنے کے لیے دلی کے ایک عدالت میں اگریم زمانتی آجکہ دیار کیے پرنس پاسوان کی ارسلے داکل اگریم زمانتی آجکہ پر گروہوار کو وشیش نادھی شرمکی ناکپال کی عدالت میں سنوائی ہونے کی سنبھاونہ ہے مائلہ نے اسوہ سال بھائی میں دلی کی کناٹ پلے ستھانے میں شکایت درج کر آئی تھی اور دلی کی عدالت کے دردیش پر پولیس نیم انگلوار کو پرنس پاسوان کے خلاف پراتمی کی درج کی تھی تو وہیں اس ماملے پر لجی پی کے راشنے پروکتہ شرمان کبار نے راشنی تیک ساجش کا آروپ لگایا انہوں نے مان کرتے ہوئے کہا کہ جانچ ایجنسی پوری نشپکشتہ سے جانچ کرے سانسط پرنس راج جی نے دس فروری کو ہی دس فروری دوہزار اکیس کو پالیا میں دلی کے تھانہ میں لکھت روپ سے پھائیار درج کر آیا تھا اس کی بھی جانچ چل رہی ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جاچ پوری ہو جاچ سہی دیسہ میں ہو اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جلدی سے جلدی ہو جائے اور ماننیاں نیالے اس پورے ماملے کو دیکھے گا تو کنٹ پلے سانے بھی درج کرائی تھی شکات مہلانے اور لوجپا نے راجنیتی کساجش اسے بتایا ہے تو گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت پہنچے پرنس راج اور اس پر کل سنبھائی ہونے کی سمبھابنہ ہے بہلانے دشکرم کا آروپ لگایا تھا اس بابت ماملہ درج کر آیا کیا تھا اور اسی سلسلے میں لوجپا نے اسے راجنیتی کساجش قرار دیا اور پرنس راج نے گرفتاری سے بچنے کے لیے آگریم زمانت کی یاچکہ داخل کی ہے جس پر کل سنبھائی ہونے کی سمبھابنہ جتائی جا رہی ہے اور اس وقت تو ہمارے بیرو چیف اشوک پیشن آف آن لائن پر جڑے ہیں آہ زیادہ جانکاری کے ساتھ آجی اشوک کا یہاں پر پرنس راج نے گرفتاری سے بچنے کے لیے آگریم زمانت کی آج کا داخل کے کل سنبھائی کی سمبھابنہ جتائی جا رہی ہے کیا پوری چانکاری ہے چاندریہ منکری سبسپی کمار پارت سے بچیدے ہیں ان کے چلاف میں 9 ستمبر کو دینیو میں ایک ماملہ دائل ہوا ہے اور دوسرم جرا ہوا ماملہ ہے تو اس میں چکی آزالت کے آدھر پر ہے فائی آگر دائل ہوا ہے تو اس کی پرشکی میں ملک راج نے گرفتاری سے بچنے کے لیے داہلت میں آگریم زمانت کی یادر کی ہے اور پرنس راج کا دوسرم جا رہی ہے سرانہ کے داریے یہ آگریم زمانت کی یادر کی دائل کی جہی ہے اور آرزال نے دعوا کیا گیا ہے کہ تسکی پررتا اور اس کا پوری ساتھے پرچے ک outsرہی کر رہے ہیں اور انہیں بلک ملک کر رہے ہیں چارہ نے داہل اس کا مامل پہلے سے ہی پارتنی کی یادر کی یادر کی ہے اس میں محلہ اور اس کے ساتھے کھو آگریم زمانت دیدے ہیں تو ایتی پرسکی میں جنز رائز کو بھی جمعانت ہے دیا جائے تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ گروبار کو بیٹیس آدالت میں جو ایم کے ناٹپال کی آدالت ہے اس ماملے کی کمہائی ہوگی اور اس کے بعد ادالت کا جو بھی پرسلا ہوگا اس کے مطابق سے جنز رائز وہ اگلا قدم ہوتا ہے حالانکہ انتی پارٹی کے جو راستیے پر بکتا ہیں ترون تمہارا جبار انہوں نے آج بہن دلی میں ہی تو رسکانس کرتے تھا کہ اس ماملے کی جانس رسکتہ بھی جانس رسکتہ ہے اور انہوں سے جو پاٹی کے نیتا ہے وہاں رسوہ کے سوڈے سطحہ سانسر پرسکی رائز وہ پوری طرح سے نیالے کا سمان کرتے ہیں اور جو انہوں کو اپنی بات کانی ہوگا یہ سامنے اور نیالے کے سمجھ کے رسکتہ بود اور اپنے ادبوستہ کے بارا ام اوڈالت میں اپنی اپنا پرسکر ہے اس طرح سے جو پیٹی ایک ایسی تکرہ ہوا معاملہ ہے یہ پرسکر ہے جب ہی سائیہ دلت گواہ ہے اور دیس طرح سے سوڈے آئی میڈیا میں اس کے بعد آج بھی پرسکر ہے کی طرف سے اگرین زمانی کی یعج کا ڈائی کی گئی چلیلز پوری باتشیت کے لئے بہت بہت شکر ہے آپ کا تو اس وقت ہمارے پیروچے فشوک میں شمرت آ رہے تھے کہ اگرین زمانتی آج کا دعار کی گئی ہے اور کل سم بفتہ مروبار کو اس معاملے میں سروائی ہونے کی زمابنہ جتائی جا رہی ہے اور دیکھنا ہوگا کیا کچھ حدالت کی اور سے اس پر فیصل ہاتا ہے اس کے بعد کیا کچھ قدم اٹھا ہے